بے بھائی و می بہنیں ایک اور اس طرح کا گناہ ہے اور وہ ہے کسی پر لانتان کرنا سنن ابودعود میں صحیح حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا کوئی شخص اگر کسی چیز پر لانت کرے بدعا کرے جو اس کا احل نہیں ہے اس لانت کا مستحق نہیں ہے وہ لانت اسی پر اپس آئے گی اگر کوئی شخص کسی پر لانت کرتا ہے بدعا کرتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے معصوم ہے اور کوئی بدعا کر رہا ہے لانت کر رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ معصوم نہیں ہے گلٹی ہے لیکن اس کی خطا اس درجے کی نہیں ہے جتنی درجے کی لانت ہے مثال کے طور پر کوئی کہے ارے برباد ہو جائے وہ شخص اب وہ شخص نے غلط تو کیا تھا لیکن برباد انہیں جتنا غلط نہیں کیا تھا کوئی زیادہ بدعا کر لی آپ نے اور اس بدعا کا احل نہیں ہے وہ تو بدعا جائے گی کہاں وہ لانت جائے گی کہاں فَرَجَعْتِ لَعْنَتُ وَلَيْنِ وہ لانت اسی کہنے والے پر واپس آ جائے گی کئی بار لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں ارے کیا کریں زندگی میں پریشانی 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 کون میرے لئے بدعا کر رہا ہے اب اسے کیا پتا ہو سکتا ہے وہ خود ہی اپنے لئے بدعا کر رہا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لئے بدعا کرتا رہتا ہے لان تان کرتا رہتا ہے جو اس کے احل نہیں ہوتے وہ لانتان لانتان بدعا بدعا اسی پہ واپس آ رہی ہے اب کاش کہ وہ من سمتہ نجا پہ عمل کرتا جو خاموش رہا وہ بچ گیا اتنے بڑے ٹینشن سے بچ گیا اور اللہ کے انصاف ہے اللہ تعالی یہ چیز کو پسند نہیں کرتا اور کسی نے ظلم کیا تو اللہ انصاف دے گا بدعا کریں گے تو انصاف دے گا ایسا نہیں ہے ایسے ہی انصاف ملنے والا ہے تو تھوڑا اس بارے میں کنٹرول سے کام لیں کیونکہ کل قیامت کے دن بہت پرابلم میں آ جائیں گے اور دنیا کا پرابلم بھی ہے یہ ایک اور اس طرح کی چیز ہے اور وہ ہے کسی مسلم کو کافر کہنا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک مسلم ایک دوسرے مسلم کو کہتا ہے اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے اسی پہ واپس آتی ہے جو لانت میں بددعا میں جو رول تھا وہ یہاں پر بھی یہ رول ہے کہ تم نے اسے کافر کہا اگر وہ اس کا احل نہیں ہے اس کے لائق نہیں ہے سچ مچ کافر نہیں ہے مومن ہے بھائی وہ تو وہ بددعا وہ ٹائٹل وہ ٹیک جو اس نے لگا دیا تھا کافر وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے اور ایک شخص کہتا ہے میں تو کافر نہیں ہوں میں تو مومن ہوں میں تو ایمان والا ہوں اب اس شخص نے کسی اور کو کہا کافر مومن سے مسلم کو کہا کافر اور وہ اگر نہیں ہے اس کا لائق تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی کہا میں تو کافر نہیں ہوں میں تو مسلم ہوں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ جو سعودی کے سینئر مفتی رہے ہیں انہوں نے ایک بات بتایا ایک پوائنٹ بتایا اللہ اکبر رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بات سن کر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا خاتمہ اس پر ہوگا اللہ اکبر بولے وہ چیز واپس تو آئے گی کب آئے گی بول نہیں سکتے ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم نکال کے آئے گی ابھی نہیں ہو تم لیکن ہو سکتا ہے خاتمہ اس پر ہوگا کتنی خطرناک بات ہے کیوں زبان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں اگر کاش تھوڑا زبان پر کنٹرول لگایا ہوتے ہیں تو یہ پرابلم میں نہیں آتے تھے آج لوگوں میں یہ بات میں بہت بے احتیاطی ہے کیا ہے بلے یہ مشرک ہے یہ کافر ہے اس کو سلام مت کرو یہ تو گیر مسلم ہے یہ تو کافر ہے بھائی احتیاط بڑھتو کیا بول رہا ہو ہو سکتا ہے سامنے والے کو کوئی بات معلوم نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ جنیون مسٹیک کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے سامنے اب تک کلیر نہیں ہوئی ہے کوئی تعویل کوئی انٹرپریڈیشن کے پیچھے چل رہا ہے کوئی عالم کے پیچھے چل رہا ہے اس کے سامنے واضح نہیں ہوا کہ یہ عالم صحیح رہنوائی نہیں کیا میری اس کو پتا نہیں چلا ہو سکتا ہے اس پر حجت قائم نہیں ہوئی تو بہت سارے پوائنٹس ہیں تھوڑا احتیاط سے کام لیں بہت سیریس بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ بڑے بڑے سکولرز کو دیکھئے شیخ ابن تیرمیان شیخ البانی بڑے بڑے سکولرز جب وہ کسی کو برا بول رہے ہیں ان کے زمانے کے کسی کو برا بولتے ہیں دیکھو یہ گلت کر رہے ہیں کہ بے وکوف دور دور کے وہ جگہ پر جاتے ہیں جہاں فریشتوں کو قدم رکھنے در لگتا ہے تو یہی بات ہے اس بارے میں آج بہت بے احتیاطی ملتی ہے اس بارے میں لوگوں میں احتیاط سے بہت دور ہیں انہیں کوشن سے کام لینا چاہیے بہت سیریس بات ہے ایک اور چیز ہے جو اچھے لوگوں میں یہ پرابلم آج دکھنے لگا ہے اور وہ یہ ہے حجت بازی بات بات میں حجت 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 یہ کیا ہے میرے برادرز انڈ سسٹرز آپ کو شاید بات پتا ہوگی کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس اُدُو الٰہ سبیلی رب بکابل حکمہ بلاو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے وَالْمَوْ اِزَتِ الْحَسَنَ اچھی نصیحت سے وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ آَحْسَن ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے گوھر یہ کریے نصیحت سے حجت کرو بہترین طریقے سے مطلب وہ اگر تم سے حجت کرنے لگے تو ریپلائے حجت کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو چھوڑنی دیں گے اس کو جب کسی کو دعوت دیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اگر وہ حجت بازی پر اتر آیا تو حجت کریں گے لیکن کیسے کریں گے یہ آحسن بیس طریقے سے لیکن حجت بازی نارملی اچھی چیز نہیں ہے اس کے مطالب بہت سارے دلائل ہیں صحیح بخاری کی حدیث یقیناً اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ غضب کے لائک غصے کے لائک جو انسان ہے وہ ہے جھگڑالو اور زدی ہر چیز میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پرسنل زندگی جہاں تک ہے وہاں پہ حجت بازی لانا پرابلم ہے ہاں دین کی بات ثابت کرنے کے لیے اور نمبر ون پہ نہیں ایک ضرورت کی تحت کرنے کی اجازت ہے لیکن خود کی پرسنل لائف میں ہر چیز میں خجت 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 جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صحیح ہونے کے باوجود بھی خجت نہیں کرے معلوم ہے میں صحیح ہوں دینی معاملات میں نہیں پرسنل معاملات کی بات ہو رہی ہے صحیح ہونے کے باوجود بھی خجت نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے باؤنڈری کے علاقے میں گھر کی کہ جنت کا جو لاس کا باؤنڈری کا علاقہ ہے وہاں پہ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں وہاں تو پہنچ جائے آگے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے کیا کرنا ہوگا خجت بازی کو چھوڑنا ہوگا سنن ابودعوت کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا دُوَلَّ قَوْمٌ بَادَ هُدَن كَانُوا عَلَيْهِ اللہ اُطُلْ جَدَل کہ لوگ گمراہ نہیں ہوئے سوائے کہ ان کے اندر حجت بازی آگئی ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ گمراہ نہیں ہوئے سوائے کہ ان کے اندر حجت بازی آگئی ہم سے پہلے والی جو قومیں تھی وہ صحیح راستے پہ آنے کے بعد گلت راستے پہ کیسے چلے گئے ہدایت سے گمراہی میں کیسے چلے گئے اُطُلْ جَدَل حجت بازی ان میں آگئی ہمیں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اندر حجت بازی نہ آجائے ایک اور پرابلم ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے گالیاں دینا بہت سارے لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں بات بات میں اور گالی دینے کے مطالق صحیح بخاری کی حدیث ہے سباب المسلمی فسوق وَقِتَالُهُ کفر مسلم کو گالی دینا فسق ہے گناہ کا کام ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا لڑنا کفر ہے اور کسی بھی غیر اہل کو اگر کوئی بات کہی جائے کوئی برے الفاظ سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بعد میں نہیں پسند کرتا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانی بےہیا ہوتی ہے بات بات میں گالی نکلتی ہے اللہ ورد انہیں احساس تک نہیں ہوتا انہیں پتا تک نہیں ہوتا شاید لیکن نکلتی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحبو کل فاہش متفاہش صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العداب اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جو بےہیا ہوتے ہیں اور بےہیا کی باتیں کہتے ہیں ہم اپنے ایسے بھائیوں سے لوگوں سے خاص التجار کرتے ہیں جائزہ لو اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے کیوں؟ یہ زبان کاش بند رکھے ہوتے زبان کو کاش تھوڑا خاموش رہے ہوتے تھوڑا اندر 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 رہے ہوتے اچھا رہتا بچ گئے ہوتے یہ چیز سے اب اللہ کی محبت سے دور ہو گئے ان اللہ لا يحبو نئی محبت کرتا اللہ ایسے لوگوں سے نئی پسند کرتا اللہ کہاں تھوڑی ایسے ایسے لوگ چل جائیں گے نئی پسند کرتا اللہ تعالیٰ کل فاہش متفاہش ہر بے حیاء شخص جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے ایک اور پرابلم جو ہمائے معاشرے میں آج بگاڑ کا بہت بڑا سبب بن گیا ہے خاص طور سے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں اور وہ ہے اپنی برے کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتانا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافنی میری پوری امت کو معاف کیا جائے گا اللہ المجاہرین لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا مجاہرین کان ہے جو گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَتِي اَيَّا مَلَ رَجُلُ بِاللَّيْ لِعَمَل اپنے گناہوں کو بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرتا ہے ثُمَّ يُسْبِهُ وَقَدْ سَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ صبح ہوتی ہے اللہ نے اس کی گناہ کو چھپایا ہوا ہے اب پھر وہ کہتا ہے اے فلان امیلتو باری ہتا کدا وکدا اے فلان معلوم ہے کل رات کو میں نے یہ کام کیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کی گناہ کو چھپایا ہوا تھا اس نے اپنے اللہ کے پردے کو فاش کر دیا اللہ نے جو پردے سے چھپایا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب سب لوگ معاف ہو سکتے یہ آگلی معاف نہیں ہوگا سب لوگ معاف ہو سکتے یہ نہیں معاف ہوگا کیا کیا اس نے ایک تو گناہ کیا اور گناہ کر کے دوسروں کو ڈیکلیئر کیا دوسروں کو اگر اپنے گناہ کے بارے میں ہم بتا دیں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا کیسے نہیں معاف ہوگا یہ زبان کی وجہ سے زبان نے اسے پرابلم میں ڈال دی تو میرے بھائیوں اور بہنیں اپنی گناہوں کو چھپانا چاہیے دوسروں کے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ اپنے گناہوں کو بھی چھپا دینا چاہیے پردہ ڈال دینا چاہیے اس پر اس کو ڈیکلیئر ہونے نہیں دینا چاہیے اگر ڈیکلیئر کر لیے تو کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ گناہ کا پورا کے پورا بوجھ اٹھاؤں گے تم برابر سے اور اسے ڈیکلیئر کرنے کا بوجھ بھی اٹھاؤں گے ماف نہیں ہونے والا یہ گناہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی کہانیاں لکھ لکھ کر ڈال دیتے ہیں جگہ جگہ پر اللہ وکبر یہ کیا بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور بگاڑا آجاتا ہے جب گناہوں کی کہانیاں افسانیں وغیرہ جب آنے لگتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ انکرج ہوتے ہیں جب کوئی پڑھ رہا ہے جب کوئی جانتا ہے ایک دوست دوسرے دوست کو بتاتا ہے معلوم ہے میں نے کل پکچر دیکھی تھی پکچر دیکھی گناہ کا کام ہے یہ گناہ ہے اور گناہ بھی کئی طائب کے گناہ ہے آپ میرا لیکچر جو ٹی وی اور موویز کے اوپر ہے وہ دیکھی اس میں اس کے مطالب کئی ساری باتیں آپ کو مل جائے گی تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہ گناہ ہے اب یہ گناہ کر کے دوسرے کو بتا بھی رہا ہے اب وہ دوسرا آج بھی بولتا ہے ہاں میرا بھی دل ہو رہا ہے وہ دیکھنے کا پرابلم ہے یہ گناہ ملٹیپلائے ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ سے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کا کیونکہ اس نے ڈیکلیئر کر دیا آپ کو پتا ہوگا کہ دوسرے مذہبوں میں کنفیشن کا سسٹرم ہوتا ہے اسلام نے پہلے تو یہ کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے گناہ کو چھپا دو کسی کو نہیں بتانا عالم صاحب کو بھی نہیں بتانا وہ بھی انسان ہے نا ان کا بھی دل چاہ سکتا ہے غلط چیز کے لیے اس لئے ان کو بھی مت بتانا چھپا دو خوشی سے بھی مت بتاؤ گم سے بھی مت بتاؤ چھپا دو گناہ کو کنفیشن کا سسٹرم ہے ہی نہیں اسلام میں اور کیا کرنا ہے وہ عالم صاحب معاف بھی نہیں کر سکتے ہیں معاف کرنے والا ایک رب ہے اس کو معلوم ہے کیا کیے اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے وہ تو جانتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے کئی بندہ اپنے رب سے معافی مانگے یہاں تکہ کے علمی طور پر بھی کسی سے معلوم کرنا ہے نا کہ ایسا ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے تو اس کے اندر ایسا سوال پوچھنا چاہیے فرضی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے پوچھ کر اپنے گناہ کو چھپا دینا چاہیے تو اسلام نے یہی چیز کی تعلیم دی ہے اور یہی چیز خیر ہے بھلائیاں ہیں میے بھائیوں بہنیں یہ تمام تعلیمات ہے زبان کے مطالق یہ زبان کہاں ہم اچھا استعمال کر سکتے ہیں اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن بداوت کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلاما فصلا distinct کلام تھا جدہ جدہ کلام کلیر کلام واضح کلام جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا سمجھ لیتا انڈرسٹینڈ کرتا سب کے سب سمجھتے ایسا تھا کلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کلیر بات کرتے تھے اور قرآن کے آیت ہے سورہ علی امران کی سورہ تین آیت نمبر 159 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے طرف سے رحمت ہے لنطلہ کہ آپ ان کے ساتھ نرب ہو لینیند ہو ولو کنت فضل اگر آپ سخت زبان ہوتے غلیظ القلب سخت دل ہوتے لن فدو من حولک یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے بکھر جاتے کون لوگ صحابہ کس کے پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے کیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت زبانی ہوتی سخت دلی ہوتی سخت دل ہوتے سخت زبان ہوتے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے کس نے کہا یہ اللہ تعالی نے کہاں قرآن میں لن فدو من حولک اب اگر ہم میں کوئی ہے جو سخت دل انسان ہے سخت زبان ہے زبان میں کئی لوگ بولتے ہیں نا میں تو زبان سے کارڈ دیتا ہوں اور حقیقت میں زبان چھوڑی ایسا کام کرتی ہے تو لن فدو من حولک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انسان کو بہترین ساتھی چھوڑ دیتے آپ کو اور مجھے دنیا کے لوگ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے چھوڑی دیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان میں نرمی دل میں نرمی یہ کیا ہے ایک انسان کو اللہ تعالی کے بھی قریب لاتی ہے انسانوں کے بھی قریب لاتی ہے تو ہمارے نبی ایسے تھے کلام میں می بھائی و می بہنیں ساری باتوں کا نچوڑی ہے کہ یہ زبان اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ تعالی نے اسے استعمال کرنے کا وقت دیا ہے ہمیں اور یہ زبان ایک انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے خزانے کے خزانے جمع کر کے دے سکتی ہے بربادی کا سبب بن سکتی ہے جہنم کی آنگ کے شولوں تک پہنچا سکتی ہے آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا ساری بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دونوں جبروں کے درمیان ہے اور جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے مجھے گیارنٹی دو ان دو چیزوں کی دو چیزوں کی گیارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے تحت بات کرتے تھے انہوں نے واضح طور پر بتا دیا یہ دو چیز کی گیارنٹی دو مجھے میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں اور یہی گیارنٹی ہم تمام بھائی اور بہنوں کے لیے ہیں آج تک دو چیزوں کو کنٹرول کر لو جنت کی گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب میرے برادرز ان سسٹرز فیصلہ تو ہم سب کو خود ہی کرنا ہے کیا ہم دنیا کے عام چال چلن کے حساب سے لوز ڈھنگ سے زندگی جائیں گے زبان کا کیسا بھی استعمال کریں گے اور سمجھیں گے کہ کچھ نہیں کیا میں نے میں تو اسے بولا میں نے یہ دنیا کے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھے ہیں بہت بڑے خسارے میں ہیں وہ اگر اپنے آپ کو نہ صدھارے تو اب ہمارا چوئیس ہے ہم چاہیں تو ویسا کریں اکل قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ اکثر خطائیں جو تم کر کے آئے ہو نا یہ زبان کی وجہ سے کر کے آئے ہو تو صحیح راستہ آپ نہ آسکتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو الفاظ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں امام ابن اساکیر نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے شیخ البانی نے اپنی صحیح الجامعے میں حدیث نمبر دو سو چار میں تحقیق دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیشن رب العالمین دیشن رب عالمین ان شیخ Jacin دیشن شکل دیشن دیشن موسیقی